روزباللہ بن الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیڈیز این جنڈلمن میں ہوں صحیح فاظل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اسلامیگ سٹیڈیز کے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخصیت بحیثیت شخصیت کیسے انسان تھے جس طرح کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں اللہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تب ہی ہم مسلمان کلاتے ہیں تو اللہ تعالی کے بہت ہی قریب بہت ہی نزدیک سب سے لادلے سب سے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے اور ہم اس چیز کے لئے اللہ تعالی کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہمیشہ جب بھی سجدے میں ہوتے تھے اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے تو وہ روتے تھے کہ میری امت میری امت کو اللہ تعالی رحم کرے اسی لئے ہماری جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس پہ عذاب بھی نہیں آتا حالانکہ کافی عمال بھی بگڑ چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے محمد کی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں رسوہ نہیں کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں دونوں جہانوں کے سردار ہیں رحمت ہیں تمام جہانوں کے لئے پوری انسانیت کے نبی ہیں اللہ تعالی نے میراج پہ اپنے پیارے نبی کو بلایا اللہ تعالی نے سب سے افسر اپنے نبی کو قرار دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہت ہی زیادہ انوسینٹ اور صحاف سترے باہیا عبادت گزار سیدھے سادھے سچ بولنے والے صادق اور امین تھے اور اس ٹائم حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے ہی صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا کہ لوگ کفار جو تھے وہ امانتیں رکھ پاتے جو جا کے سچ بولتے تھے آپ کو پتا ہوگا ہے حجر حسود والا واقعہ لڑ رہے تھے کافی قبلے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ٹرشٹ کیا انہوں نے آکے اس کو نصب کیا حجر حسود کو کافے میں پھر اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ بتا ہوگا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے یہ کہا کہ محمد ہے تو سچا کبھی بھی muitos محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جھوٹا نہیں کہا گفار نہیں ہے تو سچا لیکن وہ ان کے ایگو کی وجہ سے اپنے اباوجدات کے مذہب کی وجہ سے ان کو ریلیجن کا پول نہیں کر رہے تھے تو اتنی ساری گوائیاں جو دشمن بھی ان کی صداقت کی گوائیاں دیتے تھے تو اتنے سچے اور ایماندار انسان تھے پھر اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادور تھے اب بہادوری ایک تو ہمیں ہمارے سامنے اسلامی جو وارز ہیں بدر ہو گئی خندق ہو گئی فتح مکہ ہو گیا اہت ہو گیا جتنی بھی وارز ہیں ہماری اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں وہ تو ہمارے سامنے ہیں ہی ہیں ایز ای لیڈر واریئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریزنٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی حضرت محمد یہ ایک عرب ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں ظلم اور بربریت تھی جس میں عورتوں پہ ظلم کیا جاتا تھا غلام رکھنے کا رواج تھا کسی کا حقوق نہیں تھے تو اس معاشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا حضرت اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنہوں پر وہی نازل ہوئی کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور جو جو آئیڈیاز اس معاشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپاگیٹ کیے all those ideas were against the present time ideas of قریش تو اس سے ہوا یہ کہ it was like a rebellious act it was like a challenging the already established norms challenging the traditions and cultures of Arabs that existed before آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کو زندہ درگور کرنے سے منع گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اپنے علاموں پہ رہم کرنا انسانی حقوق تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک step ہی ایک اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے معاشرے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ سارے غلط ہیں اللہ تعالیٰ آپ سارے ظلم کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں ایک ہی دین ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے میسنجر بنا کے بھیجائے اور میں اس کو پروپاگیٹ کروں گا تو اس ایسے معاشرے میں جہاں پہ سارے دشمن ہو گئے سارے ڈیفرنٹ ریلیجن سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن رکھی اسلامی that was also an act of bravery پھر ان کا جو فیملی لائف تھی یا ان کا کریکٹر تھا کریکٹر کے بارے میں تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کیسا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ان کا کریکٹر قرآن ہے جیسا جتنا قرآن صاف ستھرا ہے اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر میں اچھے ہیں تو پھر فیملی لائف میں آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں کے لئے جتنی محبت تھی وہ کہتے تھے کہ میں اگر فرض نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور ماں مجھے بلاتی ہے تو میں نماز چھوڑ کے ماں کی طرف جاؤں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامنہ کے قبر پہ جایا کرتے تھے اس کے علاوہ ایلڈرز کے لئے اپنے جو وائفز ہیں ان کی بہت خیال رکھتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی میں لوگوں کے لئے اپنی فیملی کے لئے بہتر ہو تو ایسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیچر تھی کہ کبھی بھی وہ وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے وہ گھر میں آکے اپنے جو اہل و ایال ہیں ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ فارغ بیٹھ کے دیکھتے نہیں تھے یا حکم نہیں دیتے تھے اپنی بیویوں کے کہ میرے لئے یہ لیاو میرے لئے یہ ہے خود دودھ بھی دوتے تھے کپڑے بھی سیتے تھے سب کچھ خود کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریکٹر ہے ان کی پرشنلٹی ہے وہ گھر سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اسٹری کی کتابوں سے کہ وہ موسٹ آف دا ٹائم اپنے گھر میں ہی رہتے تھے اب بھائر تب جاتے تھے یا تو آزان ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم بیواج اماعت نماز ادا کرنی ہو یا کوئی امپورٹنٹ میٹنگز ہوں وارز ہوں یا وٹیور جو کام ہو کبھی بھی بغیر کام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں جاتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اتارتے تھے اور کوالیٹی ٹائم اس ٹائم بھی یا تو عبادت میں مصروف رہتے تھے یا تو گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے اور اس کے علاوہ وہ محنت کشتے بہت محنت کرتے تھے آپ نے ہم نے ایسٹری پڑھی ہوئی ہے کہ دیکھیں نا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کرتی تھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سامان ہے وہ بیچتے آتے تھے وہ تجارت کرتے تھے کام کرتے تھے اور اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عبادت گزار تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھی سوچ جاتے تھے عشق باہر ہوتے تھے کھڑے کھڑے پاؤں سوچ جاتے تھے تو حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ آپ تو جنت کے سردار ہیں آپ آپ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں آپ اتنی تکلیف خود کو کیوں دیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چواب دیا کیا میں خدا کا شکر ادا نہیں کروں کہ اس نے مجھے دونوں جہانوں کا علیہ رحمت العالمین اور جنت کا سردار بنایا تو یہ ان کا کریکٹر تھا اس کے بعد وہ کنٹینمنٹ تھی ان کے اندر بہت مطمئن ہوتے تھے بہادر بہت تھے اللہ کے سامنے جب جھکتے تھے تو اور دنیا کو اس طرح دیکھتے تھے کہ انہوں نے مثال دی کہ دنیا ایک جو ریگستان کے بیچ میں ایک ایسیس ہوتا ہے اس کی طرح ہے وہاں پہ جہاں پہ لوگ قیام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے درخت کے چھاؤں کی طرح ہے ریگستان میں لگے جہاں جس کے نیچے لوگ قیام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آگے نکل جاتے ہیں بس اتنا ٹیمپریری پیریڈ ہے دنیا کا اس لیے وہ زیادہ آخرت کو اہمیت دیتے تھے اور یہ بھی کہت فرماتے تھے کہ اگر میں تمہیں وہ بتاؤں جو مجھے پتا ہے تو تم اپنا ہسنا کم اور رونا زیادہ کر دو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزرے اوپر کسی نے کچرا نہیں پھینکا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے اس عورت کو روڑنے لگے پتا چلا کہ وہ عورت بیمار ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کرنے چلے گئے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اچھے ڈپلومیٹ تھے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اپنے خاندان کو سب سے پہلے سٹارٹ کیا اس طرح کہا جاتا ہے پہلے خیش پھر دروش پہلے خاندان سے سٹارٹ کی تبلیغ خاندان میں سے خاندان کے بعد اپنے جو اپنا ایریا تھا اس کے سرداروں کے ساتھ انہوں نے کیا پھر باہر انہوں نے لیٹرز بھی بھیجے ڈپلومیٹس بھی بھیجے پھر وہ ٹیچر بہت اچھے تھے معلم بہت اچھے تھے اپنے سٹوڈنٹس کا خیال رکھتے تھے ان کو اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے اور ان کو ایسے پڑھاتے تھے کہ ان کو سمجھ بھی آتا تھا وہ بہت بڑے ریفورمرز تھے اب ایسی چیزیں انہوں نے چینج کی جس طرح غلاموں کو حقوق دلوائے سود کا نظام ختم کر دیا وومن کو حقوق دیا وومن رائٹس پھر ٹریٹیز پھر چارٹر آف مدینہ ہمارے سامنے آتا ہے رولز وارز کے جو رولز ہیں انہوں نے ڈیفائن کیے تو یہ ساری چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے میں کی جو ان چیزوں کے خلاف تھا اور بہت ہی اچھے اب جیسے جس طرح اگر آپ نے دہ میسیج مووی نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرواتے تھے ہاتھ بٹاتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی وہ اس طرح نہیں تھے کہ ایک لیڈر بن گئے تو آپ عوام کو استعمال کرو یا لوگوں کو استعمال کرو اور خود کچھ نہ کرو وہ خود عوام کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے ہر کام میں جنگوں میں بھی پتھر باندھ گئے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تائف کا سفر ہمارے سامنے کے خود گئے اور ان پہ پتھرا ہوا اور پھر ان کے خون بھی نکلا اتنی سمپل سٹی تھی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے بھی بیٹھ جاتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ وہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بادشاہ تھے ایڈ آف اسٹریٹ تھے کہ اتنا شان و شوقت والے بادشاہ زمین پہ بیٹھے ہوئے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ان میں سے تو پچھا کون ہے تو پھر اس کے علاوہ جو کھانا پینا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا گھر میں کبھی بھی کسی ناشکری نہیں کی جو گھر میں کھایا پکایا ہوا مل جاتا تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے اسی لئے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے لیے پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں تو آگے ہم انشاءاللہ آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا as a ڈیپلومیٹ as a پیسمیکر as a ملیٹری لیڈر and as a ٹیچر بھی پڑھیں گے اپنا اور اپنا ایلو آیال کا خیال رکھے گا thank you so much اللہ حافظ